نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی پیٹ سوہانی اور انج کی شادی کے بعد رنویر منڈپ میں پہنچ کر بہت زیادہ ہنگامہ کرنے والا ہے ایک تو پہلے کافی زیادہ پٹتا نظر آنے والا ہے انج اتنا زیادہ وہ پٹے گا کہ اس کی حالت خراب ہونے والی ہے اس کے بعد جو رنویر ہے وہ سوہانی کو کہے گا یہ شادی توڑنے کے لیے اور وہ کہے گا کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر سے رنویر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہتا نظر آنے والا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سوہانی بہت ہی تیز بھڑکنے والی ہے رنویر پر اسے کافی خری کھوٹی سنانے والی ہے جس کے بعد آکے جو ہے وہ کافی زیادہ چلانے والے ہیں یعنی کہ سوہانی کے فادر کو بہت گصہ آنے والا ہے اور وہ کہنے والے ہیں کہ گلتی کی تم پر بھروسہ کر کے اور پھر یہاں پر رنویر جو ہے وہ سوہانی سے کہے گا کہ وہ تو سمجھتی ہے نا تو وہ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئی ہیں لیکن رنویر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا اور پھر سوہانی بھی بہت تیز ناراض ہوتی ہے اور رنویر سے وہ کہتی ہے کہ تم نے تو دھوکہ دے دیا لیکن انش نے مجھے سبھالا اور انش نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر یہاں پر جو رنویر ہے وہ پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ سوہانی بھی اس کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی ہے وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری چال ہے وہ اپنی جو سچائی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتفاق سے اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے وہ دکھا کر ساری چیزیں کہہ سکے وہ صرف اور صرف اپنے موز سے کہہ رہا ہے جس پر کسی کو کوئی اقیم نہیں ہے سب نے تو وہ ویڈیو دیکھا ہے جس میں اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ شادی بہت ہی بری چیز ہے اور شادی نہیں کرنی چاہیے اور جس میں یہ ساری باتیں وہ کہہ رہا تھا اس کو پوری طریقے سے انش نے ایڈٹ کر کے پیش کیا ہے یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہاں جھوٹ بول کر شادی ہو گئی ہے سوہانی اور انش کی اور پھر یہاں پہنچتا ہے رنویر جو کافی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے تو وہیں پر سوہانی جو ہے وہ رنویر کو کافی کھری کھوٹی سناتی ہے فیلال دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا صرف تم کا یہ شاندار ٹریک اس ویڈیو میں بس اتنا ہی